دوستوں ساتھیوں سب سے پہلے تو جو ہے وہ میں بہت خوش ہوا یہ جان کر کہ یہاں کے لوگوں نے دوستوں نے اتنی بڑی حیبتناک طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کی اور اپنے گھوٹھوں کو بچایا لیکن اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے آپ لوگ جو پشتوں سے اس زمین پر رہ رہے ہیں یہ زمین آپ کی ہے اور اپنی زمین کے لیے کھڑا ہونا سب سے اہم ہے اگر اس وقت آپ نے ہار مان لی تو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں لیکن جو ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ کہ نہ صرف آپ نے اپنے گھوٹھ کے لوگوں کو جمع کرنا ہے لیکن چونکہ آپ کا جو مقابلہ ہے وہ جس طاقت سے ہے وہ حیبتناک ہے تو آپ کو اپنے ساتھ ساتھ باقی جو گھوٹھ ہیں وہاں پہ بھی جانا پڑے گا اور ان لوگوں کو بھی نکالنا پڑے گا ان کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ مسئلہ ان تین گھوٹھوں کا نہیں یا ان گھوٹھوں کا نہیں جو اس وقت تھریٹ میں ہیں بلکہ وہ تمام گھوٹھوں کا ہے جو اس علاقے سے وابستہ ہیں میں تو اتنا کہوں گا کہ مسئلہ صرف ملیر تک کا بھی نہیں ہے بلکہ کراچی شہر میں بھی جہاں جہاں محنت کشوں کی آبادی ہے جہاں جہاں کسانوں کی آبادی ہے جہاں جہاں غریب متوسط طبقے کی آبادی ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ پورا کا پورا معاملہ چاہے آپ کی حکومت ہو چاہے فیڈل حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے لوکل گورنمنٹ کی حکومت ہو یہ سب کے سب ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں یہ بلڈر مافیا پوری طرح سے جو ہے وہ گرپ کر چکی ہے ریاست کو اور اس کے اس حوالے سے یہ ضرور ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قانون میں بھی جانا پڑے گا ہمیں سپریم کورٹ میں بھی جانا پڑے گا ہمیں دیگر فورمز پہ بھی آواز اٹھانی پڑے گی لیکن جیت اس کی ہوگی جو طاقت دکھانے کے قابل ہوگا اس لیے یہ معاملہ صرف اور صرف اپنے زور بازو پہ جیتا جا سکتا ہے اور کسی کے زور بازو پر نہیں جیتا جا سکتا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کا کوئی کارندہ آپ کی بات سن لے گا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بغیر طاقت کا مظاہرہ کیے سپریم کورٹ آپ کی بات سن لے گی تو بھی آپ غلط سوچ رہے ہیں سپریم کورٹ ہو یا ریاست ہو زبان جانتی ہے اور وہ ہے طاقت کی زبان بہریہ ٹاؤن کے پاس پیسے کی طاقت ہے آپ کے پاس عوام کی طاقت ہے لیکن اس عوام کی طاقت کو یقجہ کرنا ضروری ہے اور اس یقجہتی کے لیے آپ حفیظ بھائی کے ساتھ حنیف دلمراد کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نکلیں ایرہ کے ساتھ نکلیں اور ایک کمیٹی تشکیل دیں کہ جہاں پر ہر گاؤں کے چار چار پانچ پانچ لوگ اس کمیٹی کا حصہ ہوں اور کسی ایک گاؤں کی طرف بھی کوئی نظر ڈالے تو تمام گاؤں اس ایک گاؤں کے ساتھ کھڑے ہوں تب ہی ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں اور ونس ہم جو ہے وہ اپنی دفاع کی جو لائے حمل ہے یا حکمت حملی ہے اس پہ کاربند ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوگا ہمیں اس معاملے کے لیے آگے نکلنا پڑے گا پہلے دفاع کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اٹیک کرنا ہے ہم نے آگے جانا ہے ہم نے سی ایم ہاؤس کے سامنے دھرنا دینا ہے ہم نے گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دینا ہے لیکن وہ بات کی بات سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی صفحے مضبوط کر لیں ایک دفعہ ہماری صفحے مضبوط ہو جائیں گی تو ان کی ٹانگیں خود بخود لرزنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پیسے کی طاقت سے زیادہ مضبوط طاقت عوام کی طاقت ہے اور بس یہی ایک طریقہ ہے جس سے شکست دی جا سکتی ہے میں دوبارہ آپ لوگوں کا بہت شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا لیکن اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سٹرگل کی ہے آپ جو اپنی زمینوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ صرف آپ اپنی زمینوں کے لیے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ نہ صرف کارٹھور کی نہ صرف ملیر کی نہ صرف کراچی کی نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کے محنت کشوں کو ایک راستہ دکھایا ہے اور اس راستے پر اب ہم سب نے مل کر چلنا ہے بہت بہت شکریہ